وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و عجاز بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی کاوشیں اس وقت آپ جس طرح اسسٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے لئے دعا کو ہوں بات یہ ہے عجاز بھائی سب سے امپورٹن بات یہ ہے متاثرین بھی اس بات کے گواہ ہیں اللہ بھی گواہ ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے پچھلے چار پانچ سالوں کی کہ جب بھی سیفر رحمان کے اوپر ہاتھ سخت پڑتا ہے یعنی اس کے گرد شکنجا سختی سے کسا جاتا ہے تو ان لوگوں کی طرف سے پھر یہ چال چلی جاتی ہے کہ وہ گروپوں میں ایسے لوگوں کو اتارتے ہیں جو لوگوں کا ذہن چینج کر سکیں یعنی وہ ہمارے اقدامات پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں مایوس کن باتیں بھی کرتے ہیں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اپلیکیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا مافیاس جو ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکا اگر آپ گوھر کریں تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے لوگوں میں مایوس ہی پھیلتی ہے مایوس ہی پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے سیفر رحمان کا اس کی ایک وجہ ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جج جو بھی ہیں اس وقت کیس کی جو سنوائی کر رہے ہیں نیپ کے دائر سی باتیں جس سب سیٹ پر ہوتے ہیں پریکٹیکل گراؤن میں کیا ہو رہا ہے لوگ کتنی بدوائیں دے رہے ہیں ابھی آپ نے فیصل مہمن صاحب کی آواز سنی ان ماسون کی تو بچی ہی چلی گئی سیم میری طرح ہوا جیسے کہ میری بچی کا انتقال ہو گئے اور میں بی فار یو کا ممبر تھا اور میری اپیمنٹ اس میں پسی ہوئی تھی سیم یہی معاملہ فیصل مہمن صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو آپ دیکھ ہی ہیں اس طرح تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا جج صاحب کو علم نہیں ہوتا قانون ویسے بھی ریٹن پر چلتا ہے پروف پر چلتا ہے کوانٹیٹی پر کوالٹی پر چلتا ہے یہ قانون کے چار اصول ہیں قانون سے وابستہ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو جج صاحب تک تو لوگوں کی آوازیں پہنچ ہی نہیں رہی ہیں جائرسی بات ہے تو جج صاحب تک آواز کیسے پہنچے گی ایسے ہی پہنچے گی کہ وہ نیب کے جج ہیں ادارہ نیب ہے سرکاری ادارہ ہے اس میں جب آپ کی اپلیکیشنز جائے گی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اپلیکیشنز جائے گی تو ریٹن اپلیکیشنز جب جج کے سامنے رکھی جائیں گی یا قانونٹیٹی بتائی جائے گی کہ جی ایسے ایسے لوگ پریشان ہیں تب جج کو پتا چلے گا نا کہ واقعی لوگ پریشان ہیں اب متاثرین گھر بیٹھے رہے ہیں اپلیکیشنز دیں نا تو پھر جج صاحب کو کیا پڑی ہے وہ دیکھیں گے نا کہ پریشان تو کوئی ہے نہیں متاثرین کو تو کوئی اپنے پیسے کی فکر نہیں ہے تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کیس طویل ہوتا ہے دوسری طرف سے سیف و رحمان کی جو ہے چالیں بھی چل رہا ہوتا ہے وہ تو یہ سارے عوامل ہیں اپنی آواز کو قانون تک پہنچانا نہائید ضروری ہوتا ہے اور جہاں تک کسی صاحب نے آپ نے کہا کہ مافیا کی بات کی کہ مافیاز کا کوئی نہیں کچھ نہیں بگار سکتا تو وہ صاحب میرا خیال ہے مریخ سے ابھی تازے تازے زمین پر تشریف لائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دور زمانہ چینج ہو چکا ہے میں سیاست پر بات نہیں کرتا لیکن ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر آپ لوگوں نے کس طرح ایک دم پاورفل سے پاورفل لوگوں کو زمین بوس ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے آپ ہی کے سامنے ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر فیرون کے لیے سمجھ لیں ایک نہ ایک موسیٰ پیدا کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے جو متاثرین بہن بھائی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمیشہ دوسروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کون ہمارے کام آ سکتا ہے جبکہ یہ خود نہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ خود بہت بڑی پاور ہیں صرف یہ کہ یونٹی کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے لہٰذا یہ جو اپلیکیشنز کا سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ تعداد انشاءاللہ ہم حد سے زیادہ بڑھائیں گے اور ریفرنس کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ڈیفینٹلی ریفرنس آئے گا یہ تو ہماری بیک ہینڈ جو کیبنٹ ہے اس نے بھی کہا ہے تمام قانوندان یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بری طرح فسا ہوا ہے اور اب ساری زندگی اس کا قانون سے چھٹکارا ناممکن ہے سیف الرحمان کا